مذہب کے معاملے میں ہم سب سے بڑی ریاکاری اور منافقت کرتے ہیں دعا کے معاملے میں خدا مجھے سنسی نے دعا کے حوالے سے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ فقی اور فریسیوں کی طرح دعا نہ کریں جو کہ سڑکوں کے کنارے پر چورافوں پر کلیوں کے موڑوں پر اونچی اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تاکہ سب لوگ انہیں دیکھیں دیکھیں کہ وہ کتنے راستباز اور کتنے مذہبی ہیں اس کے علاوہ خدا مجھے سنسی نے دعا کے حوالے سے یہ بھی حکم دیا کہ دعا سادگی سے اور ایک نہائی تھی اسے پرسنل اور ذاقی افیر جانتے ہوئے حکم دیا کہ اپنی کوٹڑی میں جا کر اپنے پیچھے اپنے دروازہ بند کر کے خموشی سے خدا کے سامنے حاضر ہو یعنی کہ دعا کیا ہے خدا کے اور انسان کے درمیان ایک نہائی تھی ذاتی پرسنل اور پرائیوٹ افیر یہ کوئی پبلک سپیکٹیکل نہیں ہے یہ کوئی پبلک میں دکھانے والی چیز نہیں ہے یہ کوئی لوگوں کو دکھانے والی چیز نہیں ہے کہ دیکھو میں دعا کر رہا ہوں سارے لوگ مجھے دیکھیں اور جانے کہ میں بڑا دعا کرنے والا نمازی پرہیزگار ہوں مذہبی ہوں کیونکہ یہی وہ فقی اور فریسی کرتے تھے جن کا خدا مجو سمسی کے ساتھ ہمیشہ ایسی باتوں پر تقرار اور بحث جاری رہتی اور خدا مجو سمسی انہیں انہی باتوں کی وجہ سے ملامت بھی کرتے آج کل ہمارے ہاں بھی دعاوں کا کچھ ایسا ہی رواد چل نکلا ہے کنونشن لے لیں چرچ لے لیں کوئی بھی یہ میٹنگز لے لیں جب بھی دعا ہوتی ہے تو دعا نہ ہو ایک بہت بڑا ایک سپیکٹیکل ایک تماشا ایک نظارہ بنا دیا جاتا ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی دعا کرے کہ سننے والے کہیں واہ کیا دعا کی ہے اور دعا کا فوکس خدا تو ہوتا ہی نہیں ہے دعا کا فوکس ہوتا ہے انسان تاکہ سننے والے سنیں اور دیکھیں کہ دعا کرنے والے کتنا مذہبی ہے کتنا روحانی ہے اس میں کتنا جوش ہے کتنا ولولہ ہے اور دعا بھی ایسی ایسی لمبی اور طویل دعایں کہ جو دعا میں شامل ہوتے ہیں وہ بچارے اور گھوٹنے ٹیک ہیں ان کے گھوٹنے تھک جاتے ہیں اور گھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں تو وہ بھی دعایں اتنی لمبی کہ دعا کا جو مقصد اثر یا تحصیر ہوتی ہے وہ ہی وہاں موجود نہیں رہتی کیونکہ یہ دعا ہوتی ہے صرف دکھاوے کی ریاکاری کی اور منافقت کی اونچی اونچی دعائیں کرنا بلاند آواز کے ساتھ ہیلیلویہ پریز اللہ ہولی سپیرٹ کم ہیر ہی کمینڈ ہولی سپیرٹ ہی کمینڈ ہولی سپیرٹ پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ہے دعائیں خاص طور پر بڑی بڑی کنونشنوں میں ایسی ایسی دعائیں کوئی دیکھنے والا جس کو مسیحیہ سے کوئی سروکار نہیں ہے جو مسیحیت کو نہیں جانتا غیر قوم میں وہ دیکھیں تو وہ ہنسیں اور کہیں گے یہ لوگ کیا کرنے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یعنی کہ دعا نہ ہوگی ایک اچھا خاصا مزاق ایک اچھا خاصا تماشا بناتے رکھ لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ دکھانے کے لیے کہ ہم کیا ہیں بڑے روحانی ہیں اور بڑے مذہبی جو دعا کا کون سب خدا مجھے سم سے نے دیا یہ انسان کا اور خدا کے درمیان ایک نہایت ہی پرسنل اور پرائیون افیر ہے یہ معاملہ بن گیا ہے انسان کا اور انسان کا یعنی دوسرے انسان جانے دیکھیں کہ میں کتنا پریزگاہ ہوں میں کتنا مزمی ہوں میں کتنا روزے لگتا ہوں میں کتنی دعا کرتا ہوں میں کتنی اونچی دعا کر سکتا ہوں اور یہی دعاوں کا ایک آج کل کیا کہہ سکتے ہیں سپیکٹیکل بن گیا ہے خدا مجھے سم سے نے حکم دیا ہے کہ بے فائدہ خدا کا نام بے فائدہ مت لو اپنی دعاوں میں خدا کا نام بے فائدہ مت لو وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہیں وہ تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اور دعائیں صرف اپنی پروسپیرٹی کے لیے کشحالی کے لیے کبھی اس چیز کے لیے دعا نہیں کرنی کہ خدایہ میرے دل کو بدل میرے سوچ کو بدل میرے عمال کو بدل میرے کردار کو بدل مجھے توفیق دے کے کہ میں کچھ سوچوں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں میرے اندر کی جو بدیاں ہیں برائیاں ہیں خامیاں ہیں کتانیاں ہیں کمیاں ہیں وہ دور کرنے کی میرے طاقت دے ہمت دے توفیق دے نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے پاسٹرین میں لیے دعا کی میرا ویزا لگ گیا میری لاتری لگ گئی میری کمیٹی نکل آئی یہ چیزیں ہیں خواتین خاص طرح پر ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں اور آکے اپنے گواہیاں بھی دینا پسند کرتی ہیں اور پادری صاحبان جو ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہوتی ہے کیونکہ ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو یہ ہیں ہماری بڑی بڑی لمبی لمبی اونچی اونچی دعائیں لمبی دعائیں اونچی دعائیں کرنے سے کیا خدا گوی زیادہ قریب آکے سن لیتا ہے یا اس کے کان بہہ رہے ہیں جو اونچی دعا نہیں کریں گے تو وہ سن نہیں سکے گا لمبی دعا نہیں کریں گے تو وہ کنونس نہیں ہوگا دعا ایک ذاتی معاملہ ہے پبلک میں تو خاص طرح پر جب دعا کرنے کے لیے کہی جاتے تو وہ چھوٹی کرنے چاہیے اگر کسی نے لمبی دعا کرنی ہے تو جا کے اپنی پرسنل دعا کریں خدا کے اور اپنے درمیان جو بھی ہیں وہ باتیں بیان کریں پبلک میں کیا لمبی لمبی دعا کرنا لیکن لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھوئے میں کتنی اچھی دعا کر سکتا ہوں میں کتنی جوشیلی دعا کر سکتا ہوں ایک نئی چیز چلی ہے پریئر فیسٹیبل اب اندازہ کرے کہ پریئر کا فیسٹیبل کے ساتھ کیا تعلق پریئر کی فیسٹیبل کرنے والی چیز فیسٹیبل ہوتا ہے موج ملہ فیسٹیبل اس میں پریئر اور فیسٹیبل کا آپ اس میں کیا تعلق ہے دعائیں ایسی کہ لمبی لمبی دعائیں جو ختم ہونے کے انہی نام دیتی ہیں بچارے جو گٹنے ٹھیکے دعا کر رہے ہوتے ہیں گٹنے تھک جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے گڑے تھک جاتے ہیں کہی تو بچارے بیچ میں بیٹھی جاتے ہیں دعا میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ ہے مجھے پبلک میں اس کا تماشا اور ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اگر لمبی دعا کرنی ہے تو میں اپنے تنہائی میں جا کے خدا کے سامنے دعا کروں گا مجھے پبلک میں دعا کرنی ہے تو میں مختصر چھوٹی سی دعا کروں گا اور دعاوں کو کوئی پبلک سپیکٹیکل مت بنائیں سکھائیں لوگوں کو کہ دعا ہے خدا کے اور آپ کے درمیان معاملہ گوڑ بلیس ایویوان تینکیو فر بوچھن جمع وچھیں گا گوڑ بvie بے چھوٹی سوٹا چاہتے ہو گوڑ دنہائیگ کریں کھشải کریں گوڑ